اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہی رات کے اندھیرے سے صبح کی روشنی پھار نکالتا ہے اور اسی نے رات کو موجیب آرام ٹھہرایا اور سورج اور چاند کو ذرائع شمار بنایا ہے یہ خدا کے مقرر کیے ہوئے اندازے ہیں جو غالب اور علم والا ہے اور وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ جنگلوں اور دریاؤں کے اندھیروں میں ان سے رستیں معلوم کرو عقل والوں کے لیے ہم نے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں شک نہیں کہ تمہارا پروردگار خدا ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھے دن میں پیدا کیا پھر عرش پر جا ٹھہرا وہی رات کو دن کا لباس پہلاتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے دورتا چلا آتا ہے اور اسی نے سورج اور چاند اور ستاروں کو پیدا کیا سب اس کے حکم کے مطابق کام میں لگے ہوئے ہیں دیکھو سب مخلوق بھی اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کا ہے یہ خدا رب العالمین بڑی برکت والا ہے وہی تو ہے جس نے سورج کو روشن اور چاند کو منور بنایا اور چاند کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم برسوں کا شمار اور کاموں کا حساب معلوم کرو یہ سب کچھ خدا نے تدبیر سے پیدا کیا ہے سمجھنے والوں کے لیے وہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے اب وہی تو ہے جس نے ستونوں کے بغیر آسمان جیسا کہ تم دیکھتے ہو اتنے اونچے بنائے پھر عرش پر جا ٹھیرا اور سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا ہر ایک ایک میاد موین تک گردش کر رہا ہے وہی دنیا کے کاموں کا انتظام کرتا ہے اس طرح وہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے کہ تم اپنے پروردگار کے رو برو جانے کا یقین کرو اور سورج اور چاند کو تمہارے لیے کام میں لگا دیا کہ دونوں دن رات ایک دستور پر چل رہے ہیں اور رات اور دن کو بھی تمہاری خاطر کام میں لگا دیا اور ہم ہی نے آسمان میں برج بنائے اور دیکھنے والوں کے لیے اس کو سجا دیا اور اسی نے تمہارے لیے رات اور دن اور سورج اور چاند کو کام میں لگایا اور اسی کے حکم سے ستارے بھی کام میں لگے ہوئے ہیں سمجھنے والوں کے لیے اس میں قدرتِ خدا کی بہت سی نشانیاں ہیں اور رستوں میں نشانات بنا دیئے اور لوگ ستاروں سے بھی رستیں معلوم کرتے ہیں وہی تو ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو بنایا یہ سب یعنی سورج اور چاند اور ستارے آسمان میں اس طرح چلتے ہیں گویا تیر رہے ہیں تم نے نہیں دیکھا کہ جو مخلوق آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چارپائے اور بہت سے انسان خدا کو سجدہ کرتی ہیں اور بہت سے ایسے ہیں جن پر عذاب ثابت ہو چکا ہے اور جس شخص کو خدا ظلیل کرے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں بے شک خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے تم نہیں دیکھتے کہ جتنی چیزیں زمین میں ہیں سب خدا نے تمہارے زیر فرمان کر رکھی ہیں اور کشتیاں بھی جو اسی کے حکم سے دریا میں چلتی ہیں اور وہ آسمان کو تھامے رہتا ہے کہ زمین پر نہ گر پڑے مگر اس کے حکم سے بے شک خدا لوگوں پر نہائیت شفقت کرنے والا مہربان ہے بھلا تم نے اپنے پروردگار کی قدرت کو نہیں دیکھا کہ وہ سائے کو کس طرح دراز کر کے پھیلا دیتا ہے اور اگر وہ چاہتا تو اس کو بے حرکت ٹھیرا رکھتا پھر سورج کو اس کا رہنما بنا دیتا ہے عدہ بڑی برکت والا ہے جس نے آسمانوں میں برج بنائے اور ان میں آفتاب کا نہائیت روشن چراغ اور چمکتا ہوا چاند بھی بنایا اور اگر ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا اور سورج اور چاند کو کس نے تمہارے زیر فرمان کیا تو کہہ دیں گے خدا نے تو پھر یہ کہاں الٹے جا رہے یا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور وہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور اسی نے سورج اور چاند کو تمہارے زیر فرمان کر رکھا ہے ہر ایک ایک وقت مقرر تک چل رہا ہے اور یہ کہ خدا تمہارے سب آمال سے خبردار ہے کہ انہوں نے اس کو نہیں دیکھا جو ان کے آگے اور پیچھے ہے یعنی آسمان اور زمین اگر ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دھسا دیں یا ان پر آسمان کے ٹکڑے گرا دیں اس میں ہر بندے کے لیے جو رجوع کرنے والا ہے ایک نشانی ہے وہی رات کو دن میں داخل کرتا اور وہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور اسی نے سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا ہے ہر ایک ایک وقت مقرر تک چل رہا ہے یہی خدا تمہارا پروردگار ہے اسی کی بادشاہی ہے اور جن لوگوں کو تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گھٹلی کے چھلکے کے برابر بھی تو کسی چیز کے مالک نہیں خدا کی آسمان اور زمین کو تھامے رکھتا ہے کہ ٹل نہ جائیں اگر وہ ٹل جائیں تو خدا کی سوا کوئی ایسا نہیں جو ان کو تھام سکے بے شک وہ بردبار اور بخشنے والا ہے اور سورج اپنے مقرر رستے پر چلتا رہتا ہے یہ خدا غالب اور دانہ کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے اور چاند کی بھی ہم نے منزلیں مقرر کر دیں یہاں تک کہ گھرتے گھرتے خجور کی پرانی شاک کی طرح ہو جاتا ہے تو سورج ہی سے ہو سکتا ہے کہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات ہی دن سے پہلے آ سکتی ہے اور سب اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں آسمانوں اور زمین اور جو چیزیں ان میں ہیں سب کا مالک ہے اور سورج کے طلوع ہونے کے مقامات کا بھی مالک ہے بے شک ہم ہی نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے مزین کیا اب انہوں نے ستاروں کی طرف ایک نظر کی انہیں آسمانوں اور زمین کو تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے اور وہی رات کو دن پر لپیٹتا اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے اور اسی نے سورج اور چاند کو بس میں کر رکھا ہے سب ایک وقت مقرر تک چلتے رہیں گے دیکھو وہی غالب اور بخشنے والا ہے پھر اگر یہ مو پھیر لیں تو کہہ دو کہ میں تم کو ایسی چنگھاڑ کے عذاب سے آگاہ کرتا ہوں جیسے آدھ اور سمود پر چنگھاڑ کا عذاب آیا تھا یہ لوگ سرکشی کریں تو خدا کو بھی ان کی پرواہ نہیں جو فرشتے تمہارے پروردگار کے پاس ہیں وہ رات دن اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور کبھی تھکتے ہی نہیں انہوں نے ہم نے تدبیر سے پیدا کیا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اوران آسمانوں اور زمین کو حکمت سے پیدا کیا ہے اور تاکہ ہر شخص اپنے آمال کا بدلہ پائے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں میں ہے مبنی برحکمت اور ایک وقت مقرر تک کیلئے پیدا کیا ہے اور کافروں کو جس چیز کی نصیت کی جاتی ہے اس سے مو پھیر لیتے ہیں اور آسمان کی قسم جس میں رستے ہیں اور یہ کہ وہی شہرہ کا مالک ہے قیامت قریب آ پہنچی اور چاند شک ہو گیا سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے اسی نے آسمانوں اور زمین کو مبنی برحکمت پیدا کیا اور اسی نے تمہاری صورتیں بنائیں اور صورتیں بھی پاکیزہ بنائیں اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے ہم نے قریب کے آسمان کو تاروں کی چراغوں سے زینت دی اور ان کو شیطان کے مارنے کا آلہ بنایا اور ان کے لیے دہتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے ہم مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی قسم کے ہم طاقت رکھتے ہیں اور ان کو ان میں زمین کا نور بنایا ہے اور سورج کو چراغ ٹھہرایا ہے ہاں ہاں ہمیں چاند کی قسم اور آفتاب کا روشن چراغ بنایا ان فرشتوں کی قسم جو ڈوب کر کھینچ لیتے ہیں ان کی جو تیرتے پھرتے ہیں پھر پک کر آگے بڑھتے ہیں سورج لپیٹ لیا جائے گا جب تارے بے نور ہو جائیں گے ان کو ان ستاروں کی قسم جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں جو سیر کرتے اور غائب ہو جاتے ہیں ہر شام کی سرخی کی قسم اور چاند کی جب کامل ہو جائے آسمان کی قسم جس میں برج ہے تارہ ہے چمکنے والا آسمان کی قسم جو مح برساتا ہے سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی اور چاند کی جب اس کے پیچھے نکلے ایک برسات止 بے بن centی کنی جو پیچھے موسیقی